ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر یہ تھے حضرت مولانا زشان لیاکہ صاحب جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو پیش کر رہے تھے تو اب میں حضرت مولانا یاسن ساجد صاحب اور آپ کے درمیان میں سیادہ حائل نہیں ہونا ساتھا ایک واقعہ سنا کر ان کو دعویٰ دینے جا رہا ہوں آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر تو ذرا یہ تو بتا کہ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے کہ اقعہ علیہ السلام مجھے اپنے گھر بار سے اپنے بیوی بچوں سے اپنی اولا سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے لیکن مجھے اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ کی قسم اے عمر تو کہتا ہے کہ مجھے میرے جان سے بڑھ کر اے اقعہ آپ سے محبت نہیں اللہ کی قسم اس بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں کہ جو اپنے بیوی بچوں اپنے والدین اپنے اولاد سے بڑھ کر بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو عزیز نہ ہو جائے اس کو مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب یہ سنا کہ اب میرا ایمان خطرے میں جا رہا ہے تو فوراں پکار اُدھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے میری جان سے بڑھ کر محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر الان یا عمر الان یا عمر عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے اب تم مکمل طور پر ایمان لے کر آئے ہو یہ ہے محبتِ مصطفیٰ یہ ہے ایمان یہ ہے ہمارا ایمان ہمارے ایمان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے محبتِ مصطفیٰ لیکن مہِ ربی الاول کا مہینہ روا دواں ہے اور اس میں بھی محبت کرنے والے جن کی محبت کا ظہور اور وہ اپنی محبت کو ثابت بارہ ربی الاول کے دن کرتے ہیں اگر میں قسم اٹھا دوں بلکہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں محبت کا اظہار جنڈیاں لگا کر کرنا جل سے جلوس نکالنا بزاروں کو سجانا یہ محبت کا انداز کتن 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 نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو یہ قرآن نے مجید میں وارد ہوئی ہے نہ اس کا نبی علیہ السلام نے منانے کا کہا ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام نے یہ طرز عمل دکھلایا ہے دیکھنا چاہتے ہو محبت تو جاؤ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھ کر تو دیکھو محبت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو مکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف نگاہ دھڑائیے کہ جب انہوں نے رب کے احکانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار کیا تو کفار مکہ ان کو ماننے لگ گئی وہ بے ہوش ہو گئی ان کو گھر میں لے جایا گیا جب ہوش آئی تو سب سے پہلا کلمہ جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے ماں کہنے لگی بیٹا کچھ کھا پی لے ابھی تو بیمار ہے ابھی تو ہوش سے ابھی تو بے ہوشی سے ابھی ابھی تو جھاگا ہے تو تو کچھ کھا پی لے جس کی وجہ سے تجھے اتنا مارا گیا تو پھر بھی اسی کا نام لے رہا ہے ابو بکر کہتے ہیں نہیں پہلے مجھے بتاؤ کہ میرا محبوب کیسا ہے یہ ہے محبتِ مصطفیٰ اگر محبتِ مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو تو بلار رضی اللہ تعالی عنہ کو انتبتے ہوئے انگاروں پر دیکھئے اگر محبتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہو تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکتا ہوا دیکھیں کہ سولی پر لٹکنے سے پہلے لٹکانے سے پہلے کفار نے ان سے پوچھا کہ خبیب تو بس اتنا کہہ دے کہ میری جگہ یہاں محمد ہوتے اور میں آرام و سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ظالموں مجھے یہ کہتے ہو کہ تو یہ کہہ دے کہ میری جگہ یہاں محمد ہوتے اور میں وہاں آرام کی زندگی گزار رہا ہوتا اللہ کی قسم ہے میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میرے محمد کے پیروں میں ایک کانٹا چھپ جائے اور خبیب آرام و سکون کی زندگی گزار رہا ہو اور پھر جب سورے پر لٹکایا جانے لگا تو وہ ہنسریں لگ پڑے تو لوگوں نے تعجب دیا خبیب ہم تجھے سونی پر لٹکانے لگے ہیں تو تم ہنسریں لگ پڑے ہو کہا میں اس وجہ سے نہیں ہنسرہا کہ ایک جانتی وہ چلی جانی ہے میں اس وجہ سے ہنسرہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھ سے جنتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اگر میری سو جانے ہوتی تم مجھے سولی پر لٹکاتے رہتے تو میں سولی لیتا رہتا اور آپ علیہ السلام کی محبت میں قربان ہوتا رہتا یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے ایسی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنڈیا لگانا تو ان سے تین سوال کیجئے گا نمبر ایک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے نمبر دو کیا صحابہ اکرام نے اس کو منایا ہے نمبر تین کیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کا عقیدہ اس کے متعلق کیا ہے کیا انہوں نے اس دن کو منایا ہے تو میں آپ کو یہ خوشکبری اور نوید بھی سنانا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ پوچھیں گے بتاؤ کہ تم میرے محبوب سے محبت کرتے تھے تو ابو بکر صدیق کہیں گے ہاں کرتے تھے کیسے کرتے تھے ہم جنڈیا لگا کر نہیں کرتے تھے عمر بھی یہی کہیں گے عثمان بھی یہی کہیں گے اور انشاءاللہ وہاں اہل حدیث بھی یہی کہیں گے کہو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم دیا تھا کہ ویسے محبت تم کرتے رہے ہو تم جنڈیا نہیں لگاتے رہے آج میری جنتوں کا محمال بن جاؤں تو اب میں بلا تاخیر اپنے مقرر کو دعوی دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا یاسن ساجہ صاحب وہ آئے اور اپنا موضوع سکھن بیان کریں حضرت مولانا یاسن ساجہ صاحب نحمدہ و نستینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من یهده اللہ فلا مذللا و من یزلل فلا حادیلا اشہدو اللہ ایلہ اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبده و رسول اما بعد فئن خیر الہدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور مہدساتها و کل مہدسة بدا و کل بدات ظلالا و کل ذلالت فی النار اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و من یطی اللہ و الرسول فاولئیکم مالذین انام اللہ علیہم من النبیین و صدقین و شہدائی و صالحین و حسون اولئیک رفیق حضراتِ گرامی جو رہے گی نا انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جنہیں توجہ کوئی نہیں رہے گی چلو ماشاءاللہ اصل اندرے نہ دی توجہ نہیں توجہ ہو نہ دیئے جنہیں ہاتھ کھڑے کوئی نہیں شیو ہے خیر اگر محبت فرما ہوتے جڑے ساتھی پیچھے بیٹھیں زرہ قریب آجاؤ کوئی شفقت ہو ساک دی تبدیلی آگئی تو آٹے پینڈے بڑے پیچھے نہیں تو چھوٹے آگئے کیا آپ آئیے نا تبدیلی کیونکہ جو میں پیچھلی دفعہ آیا تھا وہ تو بڑے آگئے تھا تو چھوٹے پیچھے تھا چھوٹے آگئے تھے بڑے پیچھے نہیں پھر تبدیلی تھی آگئی ہے نا چلو خیر تبدیلی نو مٹاؤ تبائی کریب آجاؤ ہر شخص اپنی اپنی جگہ تھوڑا تھوڑا آگئے آگئے ہو جائے تس root اٹھونا بزرگ ہو ایتھے آؤ قریب پیچھے ہو جاؤ آجو آجو قریب قریب ہو جائے انشاءاللہ مدنی مدنی بھائی مدنی مدنی بھی قریب ہو جائے مکی مکی بھی قریب ہو جائے آجائیں آجائیں جا کریب ہو جائیں آجا بھائی پتر سماؤش ہو رو غور فرمائیے آل الحدیث تاقیدہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن المحبت کرنا فرض ہے اور عقائد اسلامی اندر ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ساری انسانیت دنالو زیادہ محبت کیتی جائے محمد مصطفیٰ نہ اور آل الحدیث تاقیدہ ہے کہ پوری انسانیت دنال محبت کرنا اپنے والدین نہ محبت کرنا بیوی نہ محبت کرنا بچے نہ محبت کرنا عزیز و اقارب نہ محبت کرنا فطرت اور عادت ہے لیکن محبوب دنال محبت کرنا فطرت اور عادت نہیں بلکہ رب دی عبادت ہے قرآن الحدیث تاقیدہ ہے کہ جس شخص دے دل اندر مستفادی محبت نہیں ہے ایسا شخص مومن مسلمان نہیں ہے اور دلیل حدیث سید البخاری شیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی محبوب نے فرمایا من اس ذات دی قسم ہے جس تے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک محبوب نے فرمایا اپنی اولاد اور اپنے والدین دینا لو زیادہ میرے نہ محبت نہ کر لے اور دوسری حدیث سید مسلم اندر جو حضرت شیخ بیان فرما رہے سن سیدنا ناس ابن مالک اس حدیث تے راوی محبوب نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ او شخص مومن ہی نہیں جو اپنے والدین اولاد عزیز و اقارب مال اور پوری انسانیہ دینا لو میرے نہ زیادہ محبت نہ کرے اور تیسری دلیل حدیث سید بخاری جو محترم اسٹیش سیکری صاحب نے بیان فرمائی لیکن میں اس حدیث انو بیان کر کے جو اشارہ میں دینا چاہنا اس انو سمجھی کیونکہ دین شریعت قرآن حدیث ایک بہت گہرا علم ہے اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی سید بخاری اور امام بخاری دی فقاحت کہ ایک ایک حدیث تو بیسیوں مسائل ثابت ہو رہے سونڈ ہے کہتے تیسری استاد ہے دو نہیں نہیں تیسری استاد بھی ایک کی رو مہربان نہیں درازت نہیں ہو رہے اللہ تو انہوں برک کر دیں توجہ ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ حطرنا اس طرح بزار اندر جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق نے اس طرح محبوب دے ہاتھ اندر ہاتھ دیتا ہے جب کوئی دوست بزار اندر چلے دوسرے دوست دے ہاتھ اندر ہاتھ ڈال دا ہے نا اس طرح محبوب دے سیدنا عمر فاروق محبت عقیدتنا جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق فرمالا کہ محبوب منو تو ہاڑینا بڑی محبت نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنی محبت ہے فرما محبوب منو اپنے بیوی بچے والدین اولاد ہر انسان دے نہ لو زیادہ محبت تو ہاڑینا لے فرما عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تو ہاں اپنی جان تو بھی زیادہ میرے نہ محبت ہے فرمایا یا رسول اللہ نہیں اپنی جان تو زیادہ محبت نہیں اپنی جان تو ہر انسان پیاری ہوندی ہے نا باقی ہر انسان تو زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان تو زیادہ نہیں انہوں سیدنا عمر فاروق تھی ہستی شخصیت انہوں ذرا دیکھئے کہ جامعہ ترمزی اندر حدیث محبوب نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے کون سیدنا عمر فاروق نے جنہ دے بار محبوب نے فرمایا صحیح بن حبان اندر حدیث مجود ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب ہی فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر فاروق دے زبان تے اور سیدنا عمر فاروق دے دل تے حق نو جاری فرما چھوڑے ہیں کہیں سیدنا عمر فاروق دے بار محبوب دی فرمائی اور پھر سیدنا عمر فاروق دی فرمائی شیطان توانو ویک کے توڑا راستہ ہی چھوڑ جاندہ ہے محبوب نے کی فرمایا انسان جنات اندرو ہونڈ یہاں جناب علی شیطان جنات چو ہوئے یہاں انسان آندرو تو گویا شیطان انسان آندرو بھی ہونڈے نے شیطان جنات چو بھی ہونڈے اور قرآن نے بھی سارا کیا اور اگر انسان آندرو شیطان دیکھنا ہوئے نا تو اس دی ایک اور بہت بڑی علامت جو محبوب بیان فرما گے اشارہ فرما گے کہ جیڑا سیدنا عمر فاروق دا شان نہ سن سکے سیدنا عمر فاروق دا نام نہ سن سکے انسان آندرو اوئی شیطان ہے انتوں نے پہچانتے ہو گئی ہو نہیں وہ آپ پہ دویکھو اپنی بستی اندر علاقے اندر کیڑا جیڑا سیدنا عمر فاروق دا نام نہ سن سکتا ہو وہ جانگ اندر کئی سال پہلے نا باب عمر دے قریب تو جدو جلوس گزرنے لگا داس محرم نو آئے جلوس لے کے باب عمر دے پاس جدو ویک ہے سامنے لکھے آئے باب عمر سیدنا عمر فاروق دا نام ہی بس نظر پہی جب عمر دے نام دے او تھے ہی ٹھیر گئے آگے نہ بڑھ سکے انتظام یہ نہیں کہا جلوس گزارو آگے بڑھو ختم کرو اسی رپورٹ پیچھے دیمڑی حکومت نو گھنڑ لگے نہیں ایتھو نہیں گزر سکتے اے جڑا عمر نام لکھے اس دے یہاں دے کپڑا پاؤتی یہاں ایتھو ہٹا دو انہوں نے کہا جھانگے ہٹایا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا بھے ساڑے کو گزریا نہیں جا سکتا میں گزر دے کمیں محبوب کئی سو سال پہلے فرما گئے جی تھے عمر ہو یو تو شیطان لنگی نہیں سکتا تو کمیں گزر دے کتنا شان مقام ہے تو جی تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا محبوب جی منو اپنی جان تو زیادہ محبت نہیں تو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اے عمر سن لو اگر تہانو اپنی جان تو زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درہا محبت نہیں ہے تو اے عمر پھر تسی مومن ہی نہیں عمر تسی مومن نہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسی عظیم ہستی اور شخصیت نو محبوب فرما رہے اگر اپنی جان تو زیادہ میرے نا پیار نہیں تو پھر تسی مومن نہیں آئیے آج اس محبت رسول کانفرنس اندر ایک پیغام لے جائیے ایک درس لے جائیے ایک سبق لے جائیے میں بھی اور تسی بھی اپنی ذات نو جرح پرکھیے دیکھئے پڑتال کرئے گربان اندر جھانکیے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہاں کیا سانو اپنی اولاد دے نا لو اپنی بیوی دے نا لو اپنے بچیاں دے نا لو اپنے عزیز و اکارب دے نا لو اور پوری انسانیت دے نا لو زیادہ مصطفانہ محبت ہے اگر تو ہے پھر تو ایمان کامل ہے اور اگر محبت نہیں ہے مصطفانہ تو پھر یاد رکھو اسی بھی مومن نہیں پرکھی اپنے ایمان نو چیک کی دیئے کس مقام تے میرا توڑا ایمان کھڑا کس میارتے ہے کیونکہ ایمان ہی تو ایک قیمتی چیز ہے اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں اپنے ایمان نو چیک کی دیئے اور ایمان دی پڑتال کی دیئے جس طرح ریاضی دان ہے نا وہ جوڑے ریاضی نو جان دینے جوڑے اسادزہ پڑھان دینے یہ جوڑے طلبہ پڑھ دینے وہ جوڑے ریاضی دا سوال حل کریے تو اس دا جواب آن دا ہے تو پھر اس جواب دی بھی پڑتال دا طریقہ ریاضی اندر موجود ہے کی خیال موجود ہے کوئی نا موجود ہے نا کہ اس پڑتال دینے اندر چیک کر دا ہے کہ میرا جواب صحیح آیا یہاں غلط آئے پڑتال دا طریقہ کس نے بیان کیتا ہے ریاضی دان جس نے ریاضی بنائی ہے تو جس رب نے دینوں نازل فرمایا انہیں بھی پڑتال دے طریقے بیان فرمائے تو آئیے آج پڑتال کی دی اپنے ایمان دی کہ ساڑھا ایمان کس میارتے کھڑا ہے کہ سنو محبوبنا محبت ہے یا نہیں اپنی محبت رسول چیک کی دیئے کہ کس مقام تے ساڑھی محبت مصطفیٰ ہے کیونکہ جس دینہ المحبت ہوندی ہے سنو محبوبنا محبت ہے یا نہیں ہے یقینا ہر مسلمان نو محبوب دینہ المحبت بھی ہے پیار بھی ہے لیکن محبوب علیہ السلام دینہ محبت اور پیار آپ دی عقیدت آپ دی علفت دل اندر موجود ہے تو پھر آجیس انو چیک کرنا ہے اور چیک کس طرح ہوئے گا کہ جس دینہ الانسان نو محبت تو انسان اس دے دیدار نو ترسد ہے کیونکہ جس دین المحبت تو انسانوں دا دیدار کرنا چاندہ ہے یا کوئی نہیں چاندہ ہے نا کہ اس دا دیدار ہو جائے اس دا دیدار ہوئے اس دی زیارت ہوئے تو آؤ پھر عصیبیا چیک کریے کہ ساڑھے دل اندر کتنی خواہش تمنا تڑپے کہ سنو محبوب دا دیدار نصیب ہو جائے سنو محبوب دی زیارت ہو جائے محبوب دا دیدار ہو جائے اے تڑپ آردو خواہش اگر تو ہے تو پھر تو دل اندر محبت مصطفیٰ موجود ہے اور اگر اے تڑپ تمنا نہیں تو پھر آئیے اے تڑپ پیدا کی لئے جس طرح صحابہ اکرام اندر دیدار رسول دی تڑپ تمنا خواہش ہے اے حدیث مجمع زوائد اندر موجود امہ جی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دی راویہ نے امہ جی فرما دیہ نے نبی علیہ السلام تشریف فرما ایک صحابی آئے آکے محبوب دی خدمت اندر بیٹھے اور فرما لگے محبوب جی میں نو تو آڈے نا بڑی محبت ہے اپنے والدین اپنی اولاد اپنی بیوی عزیز و اقارب سارے انسانیت دے نالو سب تو زیادہ میں نو تو آڈے نا محبت ہے محبوب جی جدو میں تو آڈی مجلس اندر بیٹھنا تو آڈی زیارت کرنا تو آڈا ددار کرنا محبوب جدو میں اٹھ کے چلا جانا گھر اندر پہنچنا تے پھر دل بیچین ہوند ہے پریشانی لاحق ہوندی ہے تے محبوب جی پھر اٹھ کے تو آڈی مجلس اندر آ جانا تو آڈا ددار کرنا تے دل نو سکون آ جاند ہے لیکن محبوب جی جدو میں سوچنا نا اپنی موت نو اور تو آڈی موت نو صحابی کی فرما رہے ہیں جدو محبوب جی میں اپنی موت نو اور تو آڈی موت نو آ جائے گی اور محبوب نو بھی موت آئے گی تے محبوب جی پھر میں سوچنا کہ قیامت والے دن جنت اندر جدو جانا گے محبوب آلہ درجاتے ہونگے تے میں جنت اندر اگر چلا گیا تو میں تو نچلے درجاتے ہونگا نا تے جنت دے اندر تو آڈا ددار کی میں ہوئے گا صحابی سمجھانا چاہتے ہیں محبوب اس جنت اندر جا کے کی کرنا جدے اندر تو آڈا ددار نہیں ملے گا اس جنت اندر جا کے کی کرنا جتے مصطفیٰ ددار نہیں ملے گا انہیں گفتگو جا رہی ہے کہ محبوب تو آڈا ددار کمیں ملے گا جنت اندر تو سیتے اونچے مقامات تے ہوگے اور اہلِ حدیث تاقیدہ سن لو کہنات دی کسی عبادت دے اندر لذت نہیں ہے جو لذت ددار رسول اندر کسی عبادت اندر اتنی لذت سکون نہیں اور اہلِ حدیث تاقیدہ ہے کہ ددار رسول اتنی پقیزہ عبادت ہے اتنی عالی عبادت ہے کہ نماز پڑھی جائے روضہ رکھیا جائے زقاة دی جائے حج کیا جائے تو رابدی رحمت یقین ہے اللہ تمام عمال قبول فرما کے جہنم تو بچا لے گا لیکن کسی دے پاس دلیل نہیں لیکن ددار رسول کتنا پقیزہ عمل ہے محبوب نے فرمایا جو کلمہ پڑھ کے میرا ددار کر لے اللہ اسے اسی وقت جہنم دی آگروں حرام فرما چھوڑ دے تو انہوں نے صحابی فرما رہے ہیں محبوب جی میں نے تو آرہ جنت اندر ددار نہیں ملے گا میں تھے اس وجہ تو پریشان آجے کفتگو جاری ہے سیدنا جبریل علیہ السلام وہی لے کے آگے فرمایا محبوب اپنے صحابی دی تربیت فرما دو اس روح فرما دو کہ جنت دے اندر ددار رسول چاہن دے ہونا جنت دے اندر زیارت مصطفیٰ چاہن دے ہو تو پھر سنو فرمایا ومن یطی اللہ والرسول ومن یطی اللہ والرسول فا اولائکم اللذین انام اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائے والصالحین وحسن اولائکا رفیقا فرمایا محبوب جی معافی ہو سکتی ہاں جی ایسی آواز صحیح کر دی مربانی نہیں تجھے تھے آج میں ہیتھے آ جانا آواز ہنفر خراب کر چڑی ایکوش ایکو نہیں سنو چاہی دی سادہ بس آواز کر کے کھول دی آواز کھول دو بس ایکو باندھ کر دی بیس باندھ کر دو سادہ آواز کھول ازی گڑا ہے تھے کوالی کرنے فرمایا ومن یطی اللہ والرسول فا اولائکم اللذین انام اللہ علیہم نبیین وصدیقین وشہدائے وصالحین وحاسونہ اولائی کرفی فرمایا محبوب جی اپنے پیارے سہابی نو فرما دو جڑا دیدار رسول دی تمنا کر رہے آوے جڑا جنت دے اندر توڑے دیدار دی تڑپے جس تے دل دے اندر جدے دل اندر آرز ہوئے جنت اندر دیدار رسول دی اس نو فرما دو اگر جنت دے اندر دیدار رسول چاندے ہو پھر کی کرو ربی علیہ ولدہ مہینہ ہوئے جھنڈیاں لگا لو نہیں ربی علیہ ولدہ مہینے اندر بزار سجالو نہیں ربی علیہ ولدہ مہینے دے اندر جناب علیہ گلیاں سجالو اپنیا مکانہ دیاں چھتنا دے جھنڈے لگا لو جناب علیہ نالائنے پاک دی شبی بنا کے اس دوں جناب علیہ اپنے سینے تے سجالو یا جھنڈیاں تے نالائنے پاک دی جناب اللہ شبی بنا دو یا مدینہ پاک دا مادل بنا کے گلیاں اندر جناب اللہ گماؤ پھیراؤ یا روزہ رسول دی شبی بنا لو نئی محبوب نو کی ہاتھ رہے ہیں فرما محبوب جی اپنے پیارے نو فرما دو اگر جنت دے اندر دیدار رسول چان ومیت اللہ والرسول فا اولائکم اللہ دینا انام اللہ علیہم من النبیین فرما محبوب اپنے پیارے نو کہہ دو اگر جنت دے اندر دیدار رسول چان پھر اللہ دی اطاعت کر اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر فا اولائکم اللہ دینا انام اللہ علیہم من النبیین اللہ انام کی اطا کرے گا اے محبوب اسنو فرماو تو تے صرف محبوب دا دیدار چان تیرے دل دی خواہش تمان جنت دے اندر محمد مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے محبوب اسنو کہو رب دی اطاعت کرے رسول اللہ دی اطاعت کرے میں جنت دے اندر صرف محمد مصطفیٰ دا ہی نہیں بلکہ سوالکھ نبیان دا دیدار اطا کر دیانگا وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَرْرَسُولِ فَأُولَائِكَمَ الَّذِينَ انام اللہ علیہم من النبیین وَصِّدِّقین اور میں صدیقین دا دیدار اطا کرانگا وَشُحَدَانَ اور شہیدان دا دیدار اطا کرانگا وَصَالِحِينَ اور نیک لوگان دا دیدار اطا کرانگا وَحَاسُونَ وَحَاسُونَ اُلَائِكَ رَفِيقَ اور محبوب جی اسنو فرما دو اس تو عالی سنگت کوئی نہیں اس تو عالی مقام کوئی نہیں اس تو عالی رفاقت کوئی نہیں جنو دیدارِ رسول مل جائے جنو صحبتِ مصطفیٰ مل جائے سنو جوانو جنابِ علی گندِ دوستان دی دوستی اندر زن کی گزارنے والو نشا کرنے والے간 دی دوستی اندر زن کی گزارنے والو زینیاں دی دوستی اندر زن کی برباد کرنے والو بَدْكَارَاں دے جرانے دے اندر اپنی زن کی تباہ کرنے والو سود خوراں دی دوستی دے اندر اپنی زن کی برباد کرنے والو اطر پیدا کرو اپنے دل دے اندر وَحَاسُونَ وَحَاسُونَ اُلَائِ كَرَفِيقَ خَوَا اس تو عالی دوستی کوئی نہیں اس تو عالی سنگت کوئی نہیں اس تو عالی رفاقت کوئی نہیں اس تو عالی عزاز کوئی نہیں جسنو قیامت والے دن محبوب دادیدار مل جائے جسنو قیامت والے دن محبوب دی سنگت صحبت نصیب ہو جائے فرمایا وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَمْ أَلَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالسَّالِحِينَ وَحَاسُونَ أُولَائِكَ رَفِيقَانْ محببت رسول دیل اندر ادھو آئے گی جدہ مصطفیٰ دیدار دی تمنہ تڑب دیل اندر ہوئے گی اج اہلِ حدیث نو تانہ دیتا جاندہ ہے تو انو مصطفیٰ نا محببت نہیں سنو ربِ اکبر دی قسمیں اللہ دی زمین تے گرو آل حدیث دے جدہ دل محببت مصطفیٰ نا پرے ہوئے ساڑھے دل اندر کوئی دوسرا نہیں سمایا ساڑھے دل اندر ایک ہی محمد مصطفیٰ نا آپ دی اطاعت دی محببت ساڑھے دل اندر ہے آپ دی زاد دی محببت ساڑھے دل اندر ہے آپ دی بات دی محببت ساڑھے دل اندر ہے اطراط آیا مخالفین دی طرفوں ویک ہو جناب اگر توانو محببت ہون دی مصطفیٰ نا پھر ربی الاول دے مہینے اندر ہیں تُسی بھی جھنڈیاں لگان دے ہیں تُسی بھی ملا دے مصطفیٰ دا جشن منا دے ہیں تُسی بھی ولاد تیرے سکول دے جنابی علی خوشی اندر ہیں بزار اندر نکل دے بگڑا ڈال دے رکس کر دے ہیں سنو اے لے حدیث نو کہنے والو جنابی علی تُسی جشن عید ملا دن نبی کیوں نہیں منایا تو انو محبت ہی کوئی نہیں میں کہا اچھا سنو محبت نہیں اہنے تو انو محبت نہیں میں محبت ہی کے دلیل ہے جو انو چاہی دی اے لیکھو اگر تو انو محبت ہون دی نا تُسی جشن منا دے تُسی بھی ملا دے مصطفیٰ دی میں فلا کروان دے تُسی بھی جلوس اندر شرکت کر دے ایک مولوی تقریر کر دے کہانا کہا اے لے دیسانو تو محبت ہی کوئی نہیں اہنہ نو تو محبت ہی کوئی نہیں اے لہنہ نو تو اے ابو لاب جنگا نکلے میں ابو لاب کی کیتا ہے اے لیکھو جی ابو لاب نے حضور دا ملاد منایا ابو لاب نے ملاد منایا پہل دیسو تُسی کیوں نہیں منا دے میں کہا اچھا تُسی ملاد منا دے ہو اے جی تو میں کہا ملاد کس نے منایا اسی سب تو پہلے اے ابو لاب نے اے تُسی اسے واسطے جنابی علی ملاد مناو نا تُسی کیوں کہ ابو لاب نے منایا دنیا توانو مبارک ہوئے کہ تسیو کام کر رою جو ابو لاب نے کیتے ہیں تسیو کام کر دے جو ابو لاب کرے تسیو کام نہیں کر دے جو ابو لحب کرے اہلِ حدیث وہ عمل کر دے جو صدیق عمر عثمانو علی کرنے توانو مبارک ابو لحب دا عمل توانو مبارک اہلِ حدیث اپنی اللہ نارو تکفیر اللہ اپنیت پسک اے لحدیت شانے صحابہ میں تسی او کھام کیتا جو ابو لاب نے کھتا تو انو مبارک ہوئے اے لحدیت کانفرنس اندر میں مبارک بات پیس کرنا تو انو مبارک کھتا تسی او کھام کیتا جو ابو لاب نے کھتا ہے زرzt تسی بھی دل اندر وصعط پیدا کرو کہا چاہلے دیسو تو انو مبارک ہوئے تسی او کھام کر دی اور جو جو صحابہ رسول علی بیت نے کیتے کہنے لگے ابو لاب نے ملاد منایا تو میں کہا اچھا انہیں ملاد منایا گیا کتے گیا جہنم اندر یہ میں کہا پہلا ملادی ابو لاب ہے جہنم اندر پہلا ملادی جہنم اندر جی جی پہلا ملادی کتے گیا بولو جہنم پہلا پہلا ملادی کتے گیا بولو ملاد منا کے پہلا ملادی کتے گیا ہوئے جہنم جہنم اندر گیا لیکن ہر سنوار والے دن اس نے اس دی انگلی اندروں پانی آندہ ہے میں کہا اچھا انگلی اندروں پانی آندہ ہے جی میں رب نے پتہ سی مولوی آنا ہے ڈنڈی مارنی ہے ابو لاب دی انگلی چو پانی کٹنا ہے رب نے پہلے فرمایا تو میں کہا انگلی ہاتھ چو بار ہون دی ہے نہیں ہاتھ دی ویتی ہے انگلی تو دی تباہ ہو گئی ہے پانی کیوں تو آندہ ہے اے نہیں جی بارہ لو آندہ ہے میں چلو پانی آندہ ہوئے گا تو دیکھ لو پہلے ملادی دی حالت اکیلا جہنم اندر نہیں گیا بلکہ قرآن نے اشارہ کیتا ہے اکیلا جہنم نہیں گیا اپنی بی بی بھی ملادی ناری لے گیا اولاد بچے پہلا ملادی سارے نار آبی جہنم تے سارے گھار آلے ملاد کروان آلے بھی سارے جہنم چلو اللہ انہوں سے ہی ٹکانے تے لگا چھوڑے اے وے کو فیر ویو دی انگلی چو دود آنے میں رب نو پتا سی مولوی دی انگلی چو دود کٹنا ہے رب نے ایک اور مقام تک ہی فرمایا ہے لا یزوکو نا فیہا بردوں والا شرابا فرمایا محبوب جی فرما دو اسی کسے کافر کسے مشرق نو جہنم دے اندر پین واسطے پانی دا ہے گھوٹو بھی نہیں دے دے تے مولوی ابو لاب دی انگلی چو پانی تے دودھ کٹ رہے ہیں اے چلو خیر ابو لاب بڑی دلیل تے ساڑھی فارغ ہوگی پھر میں چلو تو اٹھا پورا مذہبی فارغ ایک دلیل کے تھو اے چلو جے تو انہوں محبت سی تو دوسری کام از کام اتنا تے کر دے کہ کوئی روزہ رسول دا مادل بنا لیندے چوک اندر چرستے اندر مسجد اندر میں کہا اچھا روزہ رسول دا مادل بنا دے پھر محبت سی کہنے لگے جی تو میں کہے روزہ رسول دا دس سو مادل بنا دے کی تھے اے گڑی اندر میں کہے تو آڈی محبت ہے کہ تسی ہر گلی دے اندر مادل بنا رہے روزہ رسول دا اہلِ حدیث دی عقیدت سن لو ملکِ پاکستان دی دنیا دی ہر گلی نپا کے روزہ رسول پاک روزہ رسول نپاک جگہ تا نہیں بندہ جتے روزہ رسول بنے آئے نا روزہ رسول بعد اندر بنے آئے پہلے اعلان آئے مہبوب نے فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک جتنی جگہ ساری جنت ہے روزہ بعد اندر بنے آئے جگہ جنت پہلے بنی ہے میں کہا روزہ رسول ہوتے نہیں بندہ جڑی جگہ پلی دووے روزہ تے بنے آئے جنت دے اندر روزہ بندے آئے پکیدہ جگہ آتے ہیں کہنا کہ چلو پھر بھی تُسی بنا دیتے سہی کتے بنا لے آئے میں کہا چلو اسی تے نہیں بنایا کیونکہ ساڑھے نزدیک ساری ہیں جگہ نپاک نے تے روزہ رسول پاک تو تُسی بنایا چلو تو آڑی محبت عقیدت تو میں کہا آٹھ روزہ رسول تُسا بنایا اہ جی میں کہا پھر بارہ روزہ رسول سجایا بھی تُسی اہ جی میں گھمایا بھی تُسی اہ جی میں کہا تیرہ روزہ رسول میں گھڑی چوننگیا روزہ رسول نظر نہیں آیا اسی توڑ چڑے میں کہا اچھا روزہ رسول بنایا تُسی کہنا کہ جیری اسی بنایا ہے میں سجایا بھی تُسی اہ جی اسی سجایا ہے تو میں کہہ توڑے ہاں گستاک کون نے پھر ہے گستاک تسی ہو بنان والے بھی اسی توڑن والے بھی اسی گستاک گستاک تسی اور اتنی جہالت انتہا کیا دیکھیا کئی دفعہ اے نبی پاک دی جوتی مبارک دی تصویر میں کہہ تصویر کا دیئے اے رسول اللہ دی جوتی دی لاؤ کئی جنڈے بینر میں اج دکھا سکنا جنت مصطفیٰ دی جوتی دی تصویر بنائی اور جوتی اندر نام مصطفیٰ لکھی ہے اس تو بڑی توہین کیا ہے اگر کافر توہین کرے تو کافر تو اگر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے نام پاک دی توہین کرو تو اپنے امان دا فیصلہ خود کیجئے صرف اپنی روٹی اور اپنے پیٹ دی پوجہ واسطے دین اور مصطفیٰ ذاتی مت توہین کرو اہلِ حدیث رب دی زمین تے ایسا عظیم گروہ ہے اہلِ حدیث ہر عمل کرے گا جو رب دے قرآن اندر ہے اور محمدِ مصطفیٰ دی حدیث اندر ہے لیکن سن لو مصطفیٰ دے نام تے اہلِ حدیث دکانداری نہیں کردہ اور نہ مصطفیٰ دی توہین کردہ اور نہ انشاءاللہ کسی نو کرنے دے گا جب تک اہلِ حدیث تے ایک بچہ بھی زندہ ہے پیغام دماغے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَمَ اللَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُہَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُنَا أُولَائِكَ رَفِيكَا کہنے لگے چلو تسی نہ روزہ بنایا اس پڑی سی مسلم اندر نبی پاک ہر سنوار نو روزہ رکھ دے سان ہے جی جی رکھ دے سان تو میں سہابہ پوچھے اسی مسلم اندر سنوار نو روزہ کیوں رکھ دے ہو محبوب نے فرما اس دن میں پیدا ہویا تو میں کہا محبوب اپنی پداشت باڑے روزہ نہیں سی رکھ دے رکھ دے سان تو میں کہا پھر سنوار نو روزہ رکھنا چاہیدہ ہے جی رکھنا چاہیدہ کیونکہ محبوب بھی رکھ دے رہنے کیونکہ محبوب دی پداشتہ دے رہنے میں کہا جس دن محبوب پیدا اس دن روزہ رکھنا چاہیدہ ہے جی تو میں کہا روزہ بھی یہ تو تُسی اعلان فرما رہے حضرات آج جشن عید ملاد النبی آج عید بھی ہے حجیری عید بھی ہے میں کہا عید روزہ ہوندہ ہے ہے نہیں تو میں کہا جیدر محبوب دی تُسی جشن عید ملاد النبی منار اس دن روزہ رکھ دے ہو کئی جگہ تے سیریاں دے اعلان ہوندر حضرات صبح سیری کریں اور روزہ رکھیں کیونکہ یہ دن مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے رات انہوں اعلان کی تسیاری دا صبح روزہ رکھیا تو میں کہا مولوین نے پوچھا ہے حضرت جی روزہ ہے ہے جی جی روزہ ہے کیوں نہیں رکھتے ہم ہمیں محبوب سے عقیدت ہے محبت ہے ہم تو سرکار کے لئے اجھام دینے کو تیار میرا روزہ ہے کیونکہ محبوب کی ولادت کا دن ہے میں کہا حضرت روزہ ہے ہے جی جی روزہ ہے میں کہا عید بھی ہے تو آٹی ہے جی تو میں کہا عید آل دے روزہ ہوندہ کیدہ ہے شاہلو توسی بولنا ہے میں نہیں بولنا ہے عید آل دے روزہ کیدہ ہوندہ ہے پہنچی عید آل دے روزہ کیدہ ہوندہ ہے میں مبارک کوئی نڑے عید تے نڑے روزہ ہے ایسا روزہ بھی توانو مبارک تے ایسی عید بھی توانو مبارک سانو کی مبارک ومیت اللہ والرسول فاولائکم اللہ علیہم من النبیین وصدقین وشہدائے والسالحین وحاسونا اولائی کا رفیق اور اہل حدیث نو تحنا دینے والو کہ تسی مصطفیان اگر محبت کر دے ہو پھر جشن عید ملاد النبی مناؤ سنیے رب اکبر دی قسم اے قرآن پاک مسجد دے اندر میں بابوچو حاضر قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے میں قرآن پاک نو ہاتھ اندر پکڑ کے لفاظ کیا رہا اگر کہہ دو میں اس قرآن پاک نو اپنے سارت رکھ کے کہہ سکنا اگر پھر بھی یقین نہ آئے سہنِ بیت اللہ اندر پہنچ کے غلافِ کعبہ پکڑ کے کہہ سکنا پورے مطالعہ دینال پوری جرہ دینال پوری حمد دینال اے اعلان کر رہے ہیں رب محمدی قسم ہے مصطفیٰ نے اپنی زندگی اندر کبھی اپنی پداش والے دھنوں میں ہی منایا کبھی جلوس نہیں نکالا کبھی جناب علی محافلِ ملاد مناکد نہیں کی اور آگے بڑھئے میرے ابوبکر صدیق نے کبھی مصطفیٰ پداش والے دن اے تمام بیدات و خرافات نہیں کی میرے عمرِ فاروق نے اس دنوں نہیں منایا میرے عثمان نے اس دنوں نہیں منایا میرے علی المرتضیٰ نے اس دنوں نہیں منایا اور آگے بڑھئے میرے امامِ حسن نے اس دنوں نہیں منایا میرے امامِ حسین نے مصطفیٰ پداشت دنوں نہیں منایا اور آگے بڑھئے امام زہن العابدین نے نہیں منایا امام نقی امام تقی امام موسیٰ قاسم امام حسن عسکری اور آگے بڑھئے جناب علی ایک دلیل پیش کی دیئے اور میں قرآن ہاتھ اندر پکڑ کے کہہ رہا اس دن نو امام احمد بن حنبل نے نہیں منایا اس دن نو امام شافی نے نہیں منایا اس دن نو امام مالک نے نہیں منایا اور اس دن نو امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا اور اس دن نو پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے نہیں منایا جدہ میرے مصطفیٰ نے اصحاب رسول نے محدثین نے آئیمہ دین نے نہیں منایا اعلی حدیث ہر او عمل کرے گا جب قرآن اندر حدیث اندر اصحاب رسول دے عمل اندر ہے اور جو اونا دے عمل اندر نہیں ہے دھن من دھن ہر چیز قربان کرانگے لیکن قرآن و حدیث نہ غداری نہیں کرانگے اصحاب رسول کے حق کے علیہ حدیث ناری محمد یاسین ساجر صاحب اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو پھر میرے دوسرے انداز تے توجہ فرمائیے لا یہ کوئی محلوی کوئی مفتی دلیل پیش کرے کہ مصطفیٰ نے اس دن نو اسی انداز نہ منایا ہے ایک دلیل لا یہ مصطفیٰ کو اصحاب رسول کو اہلِ بیعت کلو یا پھر اسی طرح آئے میرے ساتھ قرآن پکڑ کے رب نو حاضر ناظر جان کے قسم دے کہ محبوب نے دن منایا ہے لا یہ کوئی پیش تو کرو اہلِ حدیث نو برا کہنا آسان ہے مساجد اندر بیٹھ کے مدارس اندر بیٹھ کے حجریں اندر بیٹھ کے لیکن رب دی رحمت اور فضل اہلِ حدیث مقابل اندر دلائل پہ اس کوئی کر سکتا نہیں کیونکہ تمام مقاتب فکر جتنے بھی باطل ادیان اور مقاتب فکر موجود نے تمام دے مظاہب دے اور فرقیان دے دلائل مولویہ حجریں اندر بیٹھ کے بنائے لے اہلِ حدیث مسلک دے دلائل رب نے آسمان کو محمدِ مصطفیٰ دے سینے تنازل فرمائے فرمایا وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَأَلَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالْصَالِحِينَ وَحَاسُونَ اُلَائِ اِكَرْفِي دِدَارِ رَسُولِ دِي تَمَنَّا دِدَارِ رَسُولِ دِي تَرَبْ پیدا کیلئی اور ایلِ حدیثو محبت رسول تو آدھے دیلاندر موجود پیغمبر دے دیدار واسطے تڑپو تڑپو پیغمبر دی زیارت واسطے اس طرح تڑپو جویں صحابہ تڑپے نے حدیث دے توجہ فرمانا حدیث سئی مسلم دے اندر سیدنا انس بالمالک رضی اللہ تعالی اس حدیث پاک دے راوی میرے تو آدھے پیرو مرش جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آکے سوال کیتا ہے محبوب جی بتلاو قیامت کی دو آئے گی نبی علیہ السلام نے فرما میرے پیارے قیامت دا سوال کرنے والے کہ محبوب جی قیامت کی دو آئے گی بتلا یہ قیامت واسطے تو تیار کیا کیتا ہے اس صحابی دے الفاظ تے توجہ فرمانا صحابی فرمانا کہ محبوب جی میرے پاس زیادہ نیک عمال تو کوئی نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے محبوب میرے دل اندر رب دی بھی محبت ہے اور میرے دل اندر توہاڑی بھی محبت ہے محبوب نے کی فرمایا فرمایا اِنَّاکَ مَا آمَنْ اَحْبَابَتَا اِنَّاکَ مَا آمَنْ اَحْبَابَتَا فرمایا میرے پیارے سنو جس دے دل دے اندر جس دی جتنی زیادہ محبت ہوئے گی قیامت والے دن اسی دے ساتھ ہوئے گا اسی دی سنگت اندر اسی دی صوبت اندر ہوئے گا اِنَّاکَ مَا آمَنْ اَحْبَابَتَا جس دنال محبت ہوئے گی قیامت والے دن انسان اسی دنال ہوئے گا اس حدیث نو میں سامنے رکھ کے یہ الفاظ کہہ سکنا اے میرے اللہ اے لے حدیث دے دل دے اندر تیری زیادہ محبت موجود ہے اللہ اے لے حدیث دے دل اندر کس قدر تیری زیادہ محبت موجود ہے اسی عبادت لائق کبھی تیرے علاوہ کسی اور نو نہیں سمجھا ہمارا حاجت روابی اللہ تُو ہے اے اللہ آل الحدیث کا مشکل کشات تُو ہے آل الحدیث کا بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے آل الحدیث کو اولاد دینے والا صرف اللہ ہے آل الحدیث کو بیٹے بیٹیے دینے والا صرف اللہ ہے آل الحدیث کی بگڑے کام سوارنے والا صرف اللہ ہے اے اللہ ہم نے تیرے علاوہ کبھی کسی اور کو نہیں پوجا کسی اور کے نام پہ نظر نیاز نہیں دی اللہ ہم نے کبھی تیری ذات کو چھوڑ کے کبھی پتہ نہیں گئے کبھی لاہور نہیں گئے اللہ ہم نے کسی اور کو گن شکر دستگیر نہیں کہا اللہ کسی اور کو ہم نے غوث عاظم نہیں کہا ہمارا داتا بھی تُو ہے ہمارا مشکل کشاہ تُو ہے ہمارا گن شکر تُو ہے اے اللہ ہمارا دستگیر غوث عاظم تُو ہے اور اللہ اہلِ حدیث کی مصطفیٰ کے ساتھ محبت کس قدر ہے اے اللہ ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی اور کی پیروی نہیں کی ہمارے مطابی مصطفیٰ ہمارے مقتدابی مصطفیٰ ہمارے پیشوابی مصطفیٰ ہمارے عقیدے کے امام بھی مصطفیٰ ہمارے عمل کے امام بھی مصطفیٰ ہماری نماز کے امام بھی مصطفیٰ ہمارے ایک ایک عمل کے امام مصطفیٰ امامِ ابو حنیفہ کی ہم نے تقلید نہیں کی امام شافی احمد ابن حنبل امام مالک کی تقلید نہیں کی اے اللہ ہم نے مصطفیٰ سے کس قدر محبت کی ہے اے اللہ تو جانتا ہے اے اللہ ہم نے مصطفیٰ کے بعد کسی اور کے دامن میں نہیں پہنچے اے اللہ بڑی ہستی ہے بڑی بستی ہے بڑے بزرگ بڑے آستان موجود میں سب ہستیانو سب بستیانو چھوڑ کے ایک اعلان کیتا ہے وَمَئِيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَمَئِيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُونَ أُولَائِكَ رَفِيقَ سیدنا عَنس بن مالک فرماندے نے جدو الفاظ کہنے سے حابی رسول نبی علیہ السلام نے سیدنا عَنس فرماندے نے اس تو حکیمتی ترین الفاظ اسلام قبول کرنے تو بعد میں کوئی نہیں سنے سب تو حکیمتی میرے واسطے الفاظ نہیں اسی واسطے سیدنا عَنس فرمانا کردے سن مِنُ رَبْدِ رَحْمَتِ اُمِیدِ کہ اللہ قیامت والدن مِنُ مُصطفیٰ اور سیدنا عَبُو بَقْرِ عُمردہ ساتھ عطا فرمائے فرمائے کیوں کیوں کہ میرے دل اندر رب دی محبت مجود مُصطفیٰ دی اور سیدنا عَبُو بَقْرِ عُمردی محبت موجود اور فرمائے اسی محبتی بھجا تو اللہ مِنُ قیامتنو محبوب دا ددارتا فرمائے گا فرمائے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَمَا اللَّذِينَا عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُونَا أُولَائِكَرْفِيقَوَانَ تَرْبُو دِدَارِ رَسُولِ وَاسْتَهِ تَرْبُو پِغَمْبَر دی زیارت واسْتَهِ ساڑھے کول جنابی علی اے موقع تے ہون موجود کوئی نہیں جیڑا موقع صحابہ اکرام انہوں مویسر آئے ہے آپ دی خدمت بھی کر گے آپ دا دیدار بھی کر گے نبی علیہ السلام دی صوبت سنگت اندر صحابہ بیٹھ گے اے تے ہون ساڑھے کو موقع موجود نہیں لیکن دو مواقع ساڑھے کو موجود نہیں ایک موقع دنیا اندر ہے اور دوسرا موقع آخرت دے اندر ہے دنیا دے اندر کیڑا موقع ہے اگر اللہ رحمت فرما دے تے خواب دے اندر ہی محبوب دا دیدار اتا فرما دے اللہ اگر رحمت کر دے خواب اندر پیغمبر دی زیارت کروا دے یا پھر قیامت والے دن دوسرا موقع ہے اللہ قیامت والے دن محبوب دی سنگت صحبت آپ دا دیدار اتا فرما دے کیڑا توڑے جو جڑا پیغمبر دا دیدار کرنا چاندہ ہے ہاتھ کڑا کرے میں ویکھاؤں کیڑا کیڑا محبوب دے دیدار دی اچھا اگر اللہ نہ کرے کسی نہ ایسا ہو جائے کہ محبوب دا دیدار کر لی محبوب دے سامنے جا رو محبوب فرما دے میں تھے انہوں ویکھنے ہی پساند نہیں کرتا اس تو بڑا بد نصیب کر رہا ہے حدیث سیل بخاری اور دیگر حدیث تھی کتب اندر نبی علیہ السلام دے دروازے تے دستو کوئی فرما محبوب جی باہر تشریف لائیے سپر پاور طاقت روم دے دو قاسد آئے نے دو ایلچی آئے نے وہ تو اٹھنا ملاقات کرنا چاہتے ہیں دو سفیر آئے نے نبی پاک باہر تشریف لائیے دو ویکھیا انہ دی طرف کہ انہا دے چے رہے تے داڑی موجود کوئی نہیں میری سنت موجود کوئی نہیں نبی پاک نے اپنا چے رہا مبارک دوسری طرف کر لے ہے انہ وال ویکھنا بھی پساند نہیں کیتا محبوب نے انہا دے چے رہے تے میری سنت کوئی نہیں دیدار رسول دی تمنا تڑپ تے حیوے تے جڑا داڑی مڈوا کے پھر دیدار رسول دی تمنا تڑپ رکھ رہے ہیں تاگر قیامت رو محبوب نے ویکھنا ہی پساند نہ کیتا پھر کیا کروگے پھر کس دروازے پہ جاؤگے کہڑا جڑا 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 محبوب دے دیدار دی تمنا تڑپ لے کے رب نہ وعدہ کر لے اور اٹھ کے کھڑا ہو کے اپنا دیدار او بھی کروا دے کہ کھڑے داڑی نو کٹواما گا مڈواما گا نہیں ہو سکتا اللہ رحمت فرما کہ آج ہی محبوب دے دیدار اطاف فرما دے کیڑا توڑے اندروں کوئی ہے جڑا محبوب دے دیدار دی تمنا لے کے بیٹھے آگے مڈوان دے ہو نہیں جی توڑی آئی نہیں ہے لے آئی نہیں جدو آئے گی ہے تو فیصلہ ہو دو ہوئے گا نا ہونتے ہو دی گال ہو رہی جڑا آگے کٹوان دے ہے مڈوان دے ہے ہے کوئی کوئی نہیں تیتے بیٹھے گا دے آستے جی جی فرماو تجھے رکھنی ہے آگے کٹوان دے ہو آئندہ نہیں کٹواؤ گے اللہ توڑے تیرحمت فرما کہ آج ہی محبوب دا دیدار اطاف فرما رب دی برغان در کوئی کمی نہیں نا اللہ قادر ہے نا محبوب دی آج ہی دیارت اطاف فرما دے جی کوڑا کوٹی پارلینڈ لیکن انشاءاللہ ہو سکتا اللہ اس نے میٹھا بنا کے قیامت نے حوض کوسر دے جامت آ فرما دے فرمایا وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَمَ الَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسْسِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَسْصَالِحِينَ وَحَاسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقًا دیدار رسول دی تمنہ تڑپ اپنے دل اندر پیدا کی رئی ہے محبوب دے دیدار لی تڑپو آپ دی صوبت آپ دی سنگت واسطے اے حدیث دے توجہ فرمانا حدیث سیل بخاری اندر مسند دے امام محمد بن حنبل دے اندر اممہ جی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے ایک دن دوپیر دا وقت ہے میں اپنے گھر دے اندر اپنے باپ ابو بکر صدیق دے گھر اندر بیٹھیں یہاں میرے باپ ابو بکر صدیق فرما لگے آشہ بیٹا دیکھو نبی علیہ السلام اج خلاف محمول ساڑے گھر وال آرہنے تد دوپیر دے وقت نبی پاک ساڑے گھر اندر نہیں آئے سنو اے حدیث و اے سنت جوان و بدر کو بڑھاؤ میرا پیغام جن اوقات دے اندر شریعت نے کسے دے گھر اندر جان تو منع کیتا ہے مت جایا کرو کسے دے گھر اندر کتنا گہرہ تعلق کیوں نہ ہوئے کتنی گہری دوستی کیوں نہ ہوئے کتنی عزیزداری کیوں نہ ہوئے جن اوقات دے اندر شریعت نے دوسرے دے گھر اندر جان تو منع فرمایا ہے نہ جایا کرو دوسرے دے گھر دے اندر اپنے جناب علی عمل دے اندر بھی اہل حدیث بن جاؤو جمیں جناب علی عقید دے اندر اہل حدیث ہو نبی علیہ السلام پہنچے سیدنا ابو بکر صدیق دے دروازے تھے دستک دیتی ہے محبوب علیہ السلام نے جتو دستک دی سیدنا ابو بکر صدیق دے دروازے تھے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر اندر آنڈی اجازت ہے وہاں محبوب تمہاری غیرت پہ قربان تمہاری عزت پہ قربان محبوب تربیت فرما گے امدی حالانکہ حجے تک پردی آیات میں نازل نہیں ہوئیا محبوب امدی تربیت فرما رہنے کہ کبھی اجازت لیے بغیر کسی دوسرے گھار اندر مت داخل ہوئے نبی علیہ السلام نے اجازت طلب فرمائی سیدنا ابو بکر صدیق نے اجازت دے چھوڑیئے سیدنا ابو بکر صدیق دے گھار اندر مصطفیٰ داخل ہوئے اور فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ اپنے گھر دے سارے افراد نو الگ کر دو میں توڑنے خاص بات کرنا چاہنا فرمایا محبوب دی سب دے سامنے بات کرو صدیق دا سارا خونی محمد مصطفیٰ دا وفادارے فرمایا محبوب سب دے سامنے بات کرو فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رب نے منو حجرت حکم فرمایا اور میں مکہ پاک نو چھوڑ کے مدینہ پاک دی طرف جانے لگا اتنے الفاظ سن کے سیدنا ابو بکر صدیق زارو کتار رو پڑے فرمایا محبوب جی توڑی جدائی برداشت نہیں کر سکا گا محبوب توڑا دیدار نہیں ہوئے گا توڑی زیارت نہیں ہوئے گی کیوں میں منو سکون پہنچے گا محبوب نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روونا منو رب نے اسی واسطے توڑے گارتی طرف بیجیا ہوئے رب نے فرمایا محبوب جی مکہ پاک نو چھوڑ کے چلے جاو اکیلے نہیں جانا اپنے نال ابو بکر صدیق نو بھی لے جاو فرمایا ابو بکر میں توہانو لین واسطے آیا پھر تو اتنے الفاظ سنے سیدنا ابو بکر صدیق پھر رو پڑے اکھان در آنسو جاری نڑ مسکرائی جارے فتحال پاری امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ لہ دی کتاب اندر الفاظ موجود اممہ جی آشا صدیقہ رضی اللہ حترانہ فرما دیا نے میں تے سوچ دی ہندے ساں بندہ پریشانی دی وجہ تو دکھ دی وجہ تو مصیبت دی وجہ تو غم دی وجہ تو اکھان چو آنسو بہاندہ ہے لیکن جی تو میں اپنے باپ صدیق نو بیکھے نالے مسکرارے نے نالے اکھان چو آنسو بہاندہ میں اس دن سمجھی آشا بندہ خوشی دی وجہ تو بھی رو پہندہ ہے سیدنا ابو بکر زارو کتار روے کیوں جی تو اتنے الفاظ سنے کہ محبوب نے فرمایا میں مکہ پاگ نو چھوڑ کے جا رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق دے علم اندر سی یہ بات کہ ہجرت دے سفر اندر تکالیف پہنچن گیا مصیبتہ آن گیا دکھ آن گے سارے دکھ برداشت نے سیدنا ابو بکر صدیق نو مصطفیٰ دی جدائی برداشت نہیں عابد دی دار دی محرومی برداشت نہیں اتڑپے صحابہ دے دل اندر پیغمبر دی صحبت عابد دی سنگت عابد دی دار مل جائے فرمایا وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُلَائِكَمَا الَّذِينَا عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ اَن چَلْ دے جارنِ محبوب دینا علم ابو بکر رضی اللہ تعالی جی تو غار دے اندر پہنچے وَا ابو بکر تو آڑی شان تو قربان وہ اتنا جنابیلی اونچا سفرِ غار دا آج جنابیلی راستے بھی ہموار ہو چکے نے اس پہاڑی تے راستہ بھی ہموار کر دیتا گیا ہوئے لیکن بڑا طاقتور انسان اس غار تک پہنچ دا ہے وَا ابو بکر تو آڑی عظمت تو قربان اس نقلِ پہاڑاں تے جنابیلی اتنی اونچی پہاڑی تے چڑھ گئنے غار تک پہنچے نے راہ دے اندھیرے اندر اور کندیاں تے مصطفیٰ نو سوار کیتے ہیں جو دو غار تے اندر پہنچے نے ایسے تمنا تڑپنوں لے کے تھے روحسن ابو بکر رضی اللہ تعالی اور غار اندر پہنچ کے غار صاف کر کے ابو بکر صدیق جنہوں غار اندر بیٹھے نے مصطفیٰ بھی تشریف فرمانے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے غار دے اندر جتنے سراغ نے وہ سارے جنابیلی بند کر چھوڑے نے دو سراغ رہ گئے نے انہ دو ماں تے اپنی ایک ایک ایڈی رکھے سیدنا ابو بکر بیٹھ گئے نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی نے گود دے اندر مصطفیٰ نے سر رکھے آرام فرما رہنے وہ ابو بکر توڑی شان تو قربان محبوب دا ددار ابو بکر صدیق کر رہنے گود اندر مصطفیٰ نے سر رکھے ہے ددار ابو بکر صدیق کر رہنے ادرو سانپ آگئے ہے سراغ دے اندر سانپ بھی ڈاس رہا ایڈی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ڈاس رہا بار بار سانپ درد بھی برداشت ہو رہا لیکن ددار رسول نہیں چھوڑے کتنی لذت ددار رسول دے اندر کتنا سکون ہے ددار رسول دے اندر کتنا اتمنان پیغمبر دی زیارت دے اندر کہ محبوب دا سار ابو بکر دی جوڑی اندر اور ددار کرنے محبوب علیہ السلام دا ادھرو درد پہنچ رہے ہیں درد برداشت محبوب دا دی دار نہیں چھوڑنا برداشت فرمایا وَمَنِيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ آنامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اے غار تو نکلنے ہنہ ہجر دا سفر آگے شروع ہو گئے ہیں مدینہ پاک دی طرف ادھرو مدینہ پاک اندر اطلاع پہنچ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام اور عبو بکر رضی اللہ تعالی مدینہ پاک دی اندر آ رہنے انسار دے لوگ انساری صحابہ روزانہ مدینہ پاک تو باہر نکل آن دے مدینہ پاک تو باہر آ کے مکہ پاک دے راستے تے بیٹھ کے مصطفیٰ دے دی دار دی طمنا لے کے مصطفیٰ دی زیارت دی تڑپ لے کے بیٹھے انتظار کر دے رہن دے جدو دو پیار دا وقت ہو جان دے اس وقت جناب علی جی تو دوب تیز ہو جان دی ہے اندر جناب علی دوبارہ اپنے گھر اندر مدینہ پاک اندر چلے جان دے نے مصطفیٰ دے دی دار دی طمنا تڑپ خواہش لے کے بیٹھے رہن دے نے مدینہ پاک تو باہر آ کے ایک دن مدینہ پاک دے لوگ انتظار کر کر کے درو واپس پلٹے نے گھر اندر پہنچے نے درو ایک یہودی کوئی جناب علی کام دی گھر دینا حال ہوں جی پہ جناب علی کسی جگہ تے چڑے آئے کوئی چیز بے کھڑ واسطے ہیں اے دی نظر پہ گئی ہے جناد دی دار واسطے ہیں مدینہ دے لوگ نکل دے سن اوئی نبی علیہ السلام تشریف لے آرہے نے اس یہودی نے آواز لگائی اے مدینہ دے لوگو توہاڈی قسمت جاگ اٹھی جناد دی دار جنادی زیارت دی تڑپ دل اندر رکھ دے سو تشریف لہ رہے مدینہ پاک دے انساری اسل دنالہ دنالہ مسلح ہو کے نکلے مدینہ پاک تو باہر محبوب دے دی دار واسطے ہیں آپ دے استقبال واسطے ہیں بچے بینے بوڑے بینے آپ دے استقبال ہو رہے آپ دے دی دار ہو رہے آپ دی زیارت ہو رہی ہے نبی علیہ السلام مدینہ پاک اندر داخل ہو رہے ہیں اے در لوگ جناب علی مدینہ پاک دیاں گلیاں اندر بھی کھڑے ہیں اپنے بالا کھانا دیاں چھتاں دے چڑھ گئنے پیغمبر دا دی دار کر رہے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ پاک اندر داخل ہو رہے ہیں دروں جناب علی استقبال کر دیاں کر دیاں چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں بھی دی دار رسول کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ترانہ بھی پڑ رہے ہیں تالہ البدر علیہ واجب شکر علیہ اس طرح جناب علی طرح ایک بچی نے لفاظ کہا چھوڑے آج ساڑے اندر او آگے نے جڑے کال دیاں خبران جان دے نے نبی علیہ السلام نے چاہی دو تو اسی نا آپ فرما دے کوئی بات نہیں چھوٹی بچی ہے نا بڑی ہوئے گی سمجھ جائے گی کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ جناب علی اس طرح عقیدہ درست ہو جائے گا یہاں جناب علی چاند دن تو بعد جمعہ دا دن آئے گا میں خطبہ جمعہ اندر اصلاح فرما دیاں گا وہاں محبوب تو اڑے عقیدے دی غیرت تو قربان محبوب نے اے نہیں سوچیا آج پہلا دن ہے مدینہ پاک اندر میں داخل ہو رہاں کیا حالات بننگے کیا واقعات ہونگے کیسے روئیے ہونگے لوگ آنڈے میرے ساتھ محبوب نے کوئی پروانی کی کسی دے جناب علی کسی دے مسکراہت دی کسی دے جناب علی تعلق دی ہر پروانو عقیدہ توحید پہ قربان کیتا ہے اور محبوب نے فرما اے بیٹی یہ الفاظ مت کہو کہ ساڑے اندر النبی آگے جو قلدیاں خبران جاندے نے فرمایا میری بیٹی سن لو میں قلدی کوئی خبر نہیں جاندہ قلدیاں ساریاں خبران میرا اللہ جاندہ ہے اللہ عالم الغیب ہے محبوب نے فوراں تربیت فرمائی وہ مسلحدہ شکار ہونے والے اہل حدیثوں اور کہنے والوں ہاتھ سرہ مرم رکھنا عقیدہ توحید بیان نہ کرنا جناب علی مسلق ایل حدیث بیان نہ کرنا حالات ٹھیک نہیں میں سوال کرنا جو محبوب نے مکہ پاک دے اندر دعوت توحید پیش فرمائی ادھو حالات کی دو ٹھیک سن جو محبوب نوں مکہ پاک اندر ماریا گیا ادھو حالات کی دو ٹھیک سن جو فرمایا قلو لا الہ الا اللہ ادھو حالات کی دو ٹھیک سن حالات نہیں دیکھتے پیغمبر کی حدیث کی پروا کرو عقیدہ توحید کی پروا کرو اے تربیت ہے مصطفیٰ دی اور نبی علیہ السلام نے اصلاح فرمائی ادھر مدینہ پاک اندر داخل ہو رہے مدینہ پاک دے لوگ نعرہ لگا رہے جا آنبی اللہ جا آنبی اللہ جواب آیا اللہ اکبر جا آرسول اللہ جواب آیا اللہ اکبر تیسرا نعرہ لگیا جا آ محمد جواب آیا اللہ اکبر مانا کیا جا آ رسول اللہ رسول اللہ تشریف لائے جا آ جناب علی محمد صلی اللہ جا آ محمد محمد مصطفیٰ تشریف لائے جا آ نبی اللہ نبی پاک تشریف لائے جواب کی آرے اللہ اکبر یہ ستا ایک معنی اے بھی بند ہے جا آ نبی اللہ جا آ رسول اللہ جا آ محمد آ جناب علی استائمانی بھی بند ہے سرکار کی آمد مرحابہ دلدار کی آمد مرحابہ جا آ رسول اللہ مدنی کی آمد مرحابہ جا آ نبی اللہ مکی کی آمد مرحابہ جواب کی اللہ اکبر یہ نعرہ لگ رہے ہیں مدینہ پاک دیاں گلیاں دے اندر اور مصطفیٰ دادیدار ہو رہے ہیں ادھر محبوب علیہ السلام مدینہ پاک دیاں گلیاں اندر چل دے جا رہے ہیں اور سیدنا ابو ایوب انساری تے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے دی بیوی اس طرح اپنے مکان دی چھاتے چڑے ہوئے ہیں اور آپس دے اندر جناب علی گفتگو کی جا رہی ہے آؤ دیکھو نبی علیہ السلام آگے نے اور سیدنا ابو ایوب انساری تے بیوی کہن لگی اے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا او خوش نصیب ہوئے گا انساری جدے مہمان نبی پاک بن جانگے سیدنا ابو ایوب انساری فرمان لگے اے اللہ دی بندی کیسے لفاظ کہہ رہی ہیں او تے بڑی شان عظمت والے بڑے مقام والے نے بڑی رفت اور بلندی والے نے اسی تے غریبہ ساڑے مہمان کتھو بننگے او تے کسے امیر انساری تے مہمان بننگے اے درودیدار رسول کا رہے ہیں لیکن دل اندر تمنہ تڑب کیے کاش کے محبوب ساڑے مہمان بن جانے کاش کے سانو پیغمبر دا دیدار نصیب ہو جاؤے کاش کے سانو صحبت مصطفیٰ نصیب ہو جاؤے اے درودیدار رسول دی تمنہ تڑب لے کے اے گفتگو کا رہنے ادھر مدینہ پاک دیاں گلی اندر اونٹنی چل دی جاری ہے محبوب علیہ السلام دی باز انساریہ نے پکڑ کے اپنے گھر اندر لے جان دی کوشش کی تی ہے محبوب نے فرمایا اسنو چھوڑ دو اس درستہ نہ روکو اے اللہ دے حکمنا چل رہی ہے اللہ دے حکم دینا بیٹھ جائے گی اونٹنی چل دی چل دی آکے بیٹھ گئی ہے ابو ایوبن ساری دے دروازے تھے سیدنا ابو ایوبن ساری دی قسمت جا گئی ہے دیدار رسول دی تمنہ ذرا پیدا تے کرو ویکھو اللہ رحمت کی میں فرمان دے ابو ایوبن ساری فوراں گھر تو باہر نکلے نے اور اونٹھنے تو کجاوہ اتار کے گھر اندر لے گئے نے محبوبنو بھی گھر اندر لے گئے نے دیل اندر دیدار دی تمنہ ربنے کی میں رحمت فرمائیے فرمایا وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُونَ اُلَوَائِكَ رَفِيقَ دیدار رسول دی تمنہ تڑب اپنے دل اندر ایسی رکھ لو جوہے صحابہ اکرام دے دل اندر مجود ہے حدیث دے توجہ فرمانا محبوب علیہ السلام دے دو صحابی نے ایک نبی علیہ السلام دی ہر وقت خدمت اندر بیٹھے رہن دے نے عابدہ دیدار عابدی زیارت کر دے رہن دے نے اور دوسرا صحابی اس دا بھائی دیڑ ہے وہ محنت کر دا ہے مزدوری کر دا ہے کما کے لے اندر ہے ایک دن محنت مزدوری کرنے والا صحابی اپنے بھائی نو کہن لگا اے میرے بھائی تیری بھی بیوی ہے تیرے بھی بچے نے میں اکیلا کما کے لے آنا وہاں اپنی بیوی بچے نو بھی کھلانا تیری بیوی بچے نو بھی کھلانا وہاں تو ذرا محنت بھی کریا کر تو بھی کوئی مزدوری کریا کر ہر وقت نبی پاک دی خدمت اندر جو بیٹھا رہنا ہوئے ہر وقت مصطفیٰ دا دیدار کر دا رہنا ہے دیدار کر رسول اللہ دا لیکن میرے تو مزدور بھی کر یہ صحابی کہنے لگے میرے بھائی منو دیدار رسول تو نہ روکو منو زیارت مصطفیٰ تو نہ روکو یہ صحابی کہنے لگے چلو پھر میں تواری نبی پاک کو شکایت کرانگا یہ صحابی نبی پاک دی خدمت اندر پہنچے نے اور آکے کہنے لگے مابوب جی ایسے اپنے صحابی نو سمجھاؤ نام ہر وقت تواڑی مجلس اندر صوبت اندر بیٹھا رہن دا ہوئے اور تواڑی دیدار اندر ہی بیٹھا رہن دا ہے ایسے نو سمجھاؤ اے دی بھی بیوی بچے نے میری بھی بیوی بچے نے میں کماننا نہ لے اپنے نو کھلانا نہ لے اے دی بیوی بچے نو کھلانا وہاں ایسے نو سمجھاؤ اے بھی منت مزدوری کریا کرے نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے شکایت کرنے والے جرہ بتلاوتے صحیح جیڑا تسی کما کے لہن دے ہو او سا جنابی لی پیسے دنال تواڑے گھر دی اخراجات تے ایدے گھر دی اخراجات بہ آسانی نہیں جنابی لی حل ہو رہے کہنے لگا مابوب جی بہ آسانی اخراجات معاملات حل ہو رہے نے فرمای میرے پیارے پھر ایسنو دیدار رسول تو نہ روکو ایسنو میری صحبت اندر بیٹھنے تو نہ روکو اے جب تک میرے دیدار واسطے میری صحبت اندر بیٹھے اور رہن دا ہوئے اللہ ترے مال اندر برکت تا فرما دین دا ہے اور اگر میرے دیدار چو اٹھ گیا تے ترے مال چو برکت بھی اٹھ جائے گی فرمایا وَمَئِوتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُلَائِكَمَ الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُنَا اُلَائِكَرْفِيقَ دیدار رسول دی صحبت رسول دی ایسی تمنہ دل اندر ہوئے مُسْنَدِ امام احمد اندر روایتے سیدنا ابو بکر صدیق دنیا تو جا رہنے اممہ جی عائشہ صدیق کا کول بیٹھیانے ابو بکر صدیق فرمان لگیا ہے بیٹا عائشہ بطلاوتے سے ہی آج دن کیڑا ہے فرمایا اببا جی دن سنوار دا ہے فرمایا بیٹی عائشہ میرے محبوب نے بھی سنوارنو وفات پائیے ہو سکتا ہے آج میں اس دنیا تو چلے جا ہوا اور اے میری بیٹی عائشہ اگر میں فوت ہو جا ہوا مِنہوں دفن کرن دے اندر میری تجہیز و تکفیر کرن دے اندر دیر نہ کرنا جتنی جلدی ہو سکے مِنہوں محبوب دی صوبت اندر دفن کر دینا اے تڑا پے سیدنا ابو بکر دی پڑھئے سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ حدیث سیل بخاری اندر سیدنا عمر فروق سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ خنجر لگنے گیرے زخم آگئنے سیدنا عمر فروق نجدو ویک ہے میری زندگی وفا نہیں کرے گی بلائے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو فرمایا عبداللہ بن عمر جی اببا جی فرمایا جاؤ اممہ جی آشاہ صدیقہ دے پاس جا کے اممہ جی نو گزارش کرنا اور جا کے امیر المومنین نہ کہنا واؤ مر تو آڈے جلا بلی تقوی تو قربان فرمایا اممہ جی نو جا کے امیر المومنین نہ کہنا بلکہ کہنا اممہ جی عمر فروق نے بھیجاوے اور محبوب دی ابو بکر صدیق اپنے دو ماہ دوستان دنال دفن دی چگا چاندہوے سیدنا عبداللہ بن عمر پہنچے اممہ جی دے پاس فرمایا اممہ جی امیر المومنین میرے باپ عمر فروق نے لیکن اے الفاظن کے امیر المومنین نہ کہنا اممہ جی میرے باپ عمر فروق دا توانو سلام ہے اور میرے باپ عمر فروق رضی اللہ تعالی تو آٹے جناب علی حجرہ پاک دے اندر مصطفیٰ دے قبر پاک ابو بکر صدیق دی قبر پاک دے نال دفن دی جگا چاندے نے اممہ جی آشا صدیقہ رو پڑی فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی یہ جگہ تو میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن میں عمر فروق اپنے تھے ترجیح دے نہیں بعض علماء امت نے الفاظ بھی کہنے کیونکہ اممہ جنہوں احسانی آسی سیدنا عمر فروق دا جنہوں سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی کو نبی پاک نے پوچھے آسی اممہ جی آشا صدیقہ تے الزام لگنے تو بعد عمر بتلاو عائشہ صدیقہ دے بھارے تو آٹا کی خیال ہے سیدنا عمر نے فرما محبوب بتلاو عائشہ صدیقہ نہ نکاح اپنی مرضی نہ کیتا یا رب دی مرضی نہ فرما عمر رب کی مرضی سے نکاح کیا فرما محبوب پھر سن لو رب کسی غلط عورت کا اپنے پیغمبر کے لیے انتخاب نہیں کرتا عائشہ صدیقہ پاکے فرمایا عبداللہ بن عمر عمر فروق نو میں اپنے تے ترجیح دینی ہاں اور سیدنا عمر فروق دی تمنا دیکھو صحبت مصطفیٰ دی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دو جواب لے کے واپس آئے نے سیدنا عمر فروق نو دسیا گیا اے عمر فروق اور دیکھو عبداللہ بن عمر آ رہے نے سیدنا عمر فروق نے فرمایا منو اٹھا کے بٹھا دیتا جاؤے حالانکہ زخم آگے نے زیر ناف زخم نے بڑے گیر زخم نے اس دے باوجود فرمایا اٹھا کے بٹھا دیو اٹھا کے بٹھایا گیا تکیہ لگایا گیا فرمایا میرے بیٹے بتلاو امہ جی نے کی فرمایا فرمایا اببا جی خوشخبری امہ جی نے فرمایا نبی پاک دی صحبت دے اندر عمر فروق دفن ہو لین اے تمنا سیدنا عمر فروق دی اے پڑیئے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ اے جناب علی سیدنا عثمانِ غنی پانی بند کر دی تا گیا وے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دن تو روضہ رکھی ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تلاوتِ قرآنِ پاک کر دے کر دے اچانک سیدنا عثمانِ غنی ننید آگئی ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ دے خواب دے اندر کی وے کے ہے نبی علیہ السلام تے سیدنا عبوبکر اور سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی حوزے کاؤسرتے کھڑے نے اور نبی پاک فرما رہے ہیں عثمان تسی کئی دن تو روزہ رکھیا ہوئے ہیں آؤ آج ساڑھے نا روزہ افطار کر لو جنہ تے رب نے رحمت فرمائی ہے خواب بندر دیدار ہو رہے ہیں مصطفیٰ دا فرما عثمان آؤ ساڑھے ساتھ مل کے حوزے کاؤسرتے روزہ افطار کرو سیدنا عثمان غنی دی آنکھ کھلی اپنی بیوی سیدنا نائلہ نو فرمانے لگے نائلہ منو میرا پجامے والا لباس دے دو آج میرے محبوب دی منو خواب اندر زیارت ہو گئی اے نائلہ ہو سکتا آج منو شہید کر دیتا جائے آج میں روزہ مصطفیٰ دے ساتھ ہی افطار کرانگا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ددار رسول صحبت رسول دی تڑپ تمنا دیکھو فوراں سیدنا عثمان نے غسل کیتا ہے اور لباس پہن لے ہے اسی دن سیدنا عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا ہوئے فرمایا وَمَئِتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَمَ الَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ اے تڑپ ہوئے توارے دیل اندر دنیا دے مال دی ترجیح چھوڑ دو دنیا دے مال دے پیشے زندگی گزارنے والو اے تڑپ چھوڑ کے اے تڑپ پیدا کرو محبوب داددار آپ دی زیارت ہو جاوے حدیث سے یہ لو بخاری اندر اممہ جی آشا شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج متحرات نے نبی پاک کو مطالبہ کیتا ہے محبوب جی سانو بھی زیورات لے کے دو نبی علیہ السلام نراز گئے ہو کے نبی علیہ السلام گھر تو چلے گئے نے فرمایا میری ازواج میں ایک مہینہ تک گھر نہیں آوانگا جدو انتی دن گزرے محبوب گھر اندر تشریف لے آئے نے اممہ جی نے فرما محبوب جی تُسی فرمای سے ایک مہینہ گھر نہیں آوانگا آج تے انتی دن گزرے نے تُسی گھر اندر کیوں آگے محدثی نے تھے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اممہ جی نے یہ دن بھی انگلیاں تے گن گن کے گزارے نے محبوب تھی جدائی برداشت نہیں کر سکییاں محبوب نے فرما آشا پیاری اسلامی مہینہ انتیاں دا بھی ہوند ہے تیاں دا بھی ہوند ہے اور آشا صدی کا سن لو تُسی دنیا دے مال دا مطالبہ کیتا سی سونے دا جی محبوب جی فرمایا رب نے فرمایا محبوب اپنی بیویاں نو فرما دو اگر دنیا دا مال لینہ چاہ دیا ہو دنیا دا مال لے لو اور محبوب دے ساتھ نو چھوڑ دے ہو اگر دنیا دا مال لینہ چاہ دیا ہو پھر دنیا دا مال لے کے طلاق لے کو پیغمبر دے گھران درو چلیا جاؤ اور اگر دنیا دا مال نہیں لوں گیاں پھر دنیا در بھی پیغمبر دی صحبت آپ دی سنگت آپ دا ساتھ ملے گا اور قیامت والے دن جنت دے اندر بھی آپ دی صحبت آپ دا سنگت آپ دا ساتھ مل جائے گا اور سیدہ آئشہ صدی کا اور دیگر ازواج مطحرہ آپ نے کی فرمایا ہے محبوب جی دنیا دا مال نہیں دنیا در بھی تواری صحبت تواری سنگت تواری ساتھ تواری دیدار چاہی دے اور آخرت دے اندر بھی تواری دیدار تواری صحبت چاہی دیے فرمایا وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُلَائِكَمَا الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُلَائِكَرْفِي سیدنا جنابِ سیدنا زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی زندگی مبارکہ نو پڑی ہے سیرت النبویہ امام ابن حشام رحمت اللہ لہ دی کتاب دے اندر سیسن دینا روایت مجود ہے سیدنا زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی کتنے جنابِ علی تڑپِ مُصطفیٰ دے دار دی سیدنا زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی مدانِ اہد دے اندر نے اور نبی علیہ السلام تے صحابے رسول بھی مدانِ اہد دے اندر نے نبی پاک نے فرمائے میرے صحابہ کونے جڑا میرا دفاع کرے مشرقین میری طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے واسطے ہیں سیدنا زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی پانچ انساری صحابہ دے دستے دے نال پانچ انساری صحابہ دے دستے دے نال سیدنا زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی نکلِ مُصطفیٰ دے دفاع اندر نبی پاک دے دفاع اندر کھڑے ہو گے اے درو تیر آ رہے تلواران دے وار آ رہے آپ تا لفاع کر رہے ہیں بار بار جدو جناب علی زخم لگ دے رہے ستر تو زیادہ زخم لگے سیدنا زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی زخمہ دے نال چورو چور ہو کے زمین تے گر پہنے نبی علیہ السلام کو اطلاع پہنچیے فرما محبوب جی توڑا زیاد بن سکر زندگی اور موت دی گہر زخم آگئے نے محبوب اٹھے اور سیدنا زیاد بن سکر دے پاس تشریف لے آئے نے جو پہنچے محبوب زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی دے پاس فرمایے زیاد سیدنا زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی نے جدو نبی علیہ السلام دی آواز سنیئے اس طرح اکھاں کھولیاں محبوب دے چیرہ پاک تے نظر ڈالیئے ددار رسول ہو رہے ہیں اے توجہ فرمانا زندگی ختم ہو رہی ہے دنیا تو جا رہے ہیں لیکن ددار رسول دی تمنا کتنی ہے زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی نے محبوب دے چیرہ پاک تے نظر ڈالیئے قابضہ ددار کرنے سیدنا زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی نے اس طرح سر ہلایا ہے محبوب سمجھے کہ زیاد کہہ رہے ہیں محبوب جی جی جرہ قریب ہو جاؤو نبی پاک قریب ہو گئے ہیں زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی نے اپنا سر نبی پاک دے قدم اندر رکھ چھوڑے ہیں سر نبی پاک دے قدم اندر رکھ لے ہیں اور نظر نبی پاک دے چیرے تے لگا چھوڑی ہے سر قدم اندر ہے اور دیدار رسول کا رہنے نظر دی ٹک ٹکی پیغمبر دے چیرے تے پند گئی ہے زیاد بن سکر تیری عصمت و قربان کیسی پیاری خواہشے کیسی پیاری اور آپ دا دیدار کر دیا کر دیا روح پرواز ہو جاوے سیدنا زیاد بن سکر دا سر پیغمبر دے قدم اندر رہے اور نظر دیدار رسول کر رہی ہے ادھرو نظر پیغمبر دے چیرے پاک دا دیدار کر رہی ہے ادھرو روح پرواز ہو گئی ہے فرمایا وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَمْ الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَاوَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُنَا اُلَوَائِ اِكَرْفِي سیدنا جناب علی زیاد بن سکر رضی اللہ تعالی دے دل دے اندر بھی دیدار رسول دی تمنا تڑپے ایسی تمنا پیدا کرو اپنے دل اندر مصطفیٰ دا دیدار آپ دی زیارت ہو جائے اویالِ حدیث دے جوانو بزرگو بھوڑو اپنے دلاندروں دنیا دے مال اکٹھا کرنے دی تمنا ختم کرو دنیا دی حوث ختم کر کے پیغمبر دے دیدار دی تمنا خواہش پیدا کرو اور انشاءاللہ قیامت نو اللہ آل الحدیث نو مصطفیٰ دا دیدار ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ اہلِ حدیثی رب دی زمین تے گروہ ہے جنہے دیدارِ رسول دے حقدار بھی نے حدیث سیل بخاری اندر محبوب نے فرمایا میں حاؤزِ کاؤسر تے بیٹھا ہوں آگا کچھ لوگ میرے سامنے آنگے میں دیکھا گئے نہ دے ازائے بھضو چمک رہنے اور میں سمجھا گا اے میرے امتی نے جی تو میرے قریب آنگے درمیان اندر دیوار حائل کر دیتی جائے گی میں سوال کر آنگا اے میرے امتی سن کیوں روک دیتے گئے کیوں دیوار حائل کی گئی جواب آئے گا محبوب اِنَّا کا لاتدری محبوب تُسی نہیں جان دے تو آڑے دھنیا تو تشریف لے جانے تو بعد اے نا تو آڑے دین اندر بدہت چاری کیا محبوب دی جناب علی الفاظ سیل بخاری اندر مجود نے محبوب تو آڑے تو بعد اے نا بدہت نو دین اندر تاخل کیا رب دی زمین تے ایک گھروت آل حدیث تا ہے جناب عقید اندر شرق نئی ہے اور جناب عمال اندر بدہت مجود نئی نے باقی تنیاں اندر جتنے بھی فرقیں مجود نئے ہر دے عمل اندر بدہت مجود ہے جو فرما جائے گا محبوب اے نا تو آڑے تو بات بدہت کی تھی انہیں محبوب کی فرمانگے کوئی بات نہیں میں نا دیدار کروانا نہیں محبوب فرمانگے سوکن سوکن لیمان غیرہ پہدی دور کر دو دور کر دو میں نا دیدار نہیں کروانا چاندہ میں نا دیکھنا نہیں چاندہ میرے قریب نہ کرو دور لے جاؤ جناب عقید اندر داخل کیا رب اکبر دی قسم اے علی حدیث نے اپنے عمل اندر کوئی بیدہ داخل نہیں کی اس واسطے حقدار نے آل الحدیث اور انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن آل الحدیث نو مصطفیٰ دیدار عطا فرمائے گا کیسے پدائش ہوئی آپ کی خوشی کیوں نہیں کرتے اچھا پتہ نہیں آگے سمجھ نہیں میرے علم کے مطابق یہ لکھا ہے کہ اگر نور عبیل اول کو آپ کی پدائش ہے تو پھر اس دن خوشی کیوں نہیں کرتے پہلی بات کہ آپ کی پدائش کا صحیح دن کونس ہے اور طریق کونسی ہے بے اس کے متعلق مختلف اقوال موجود ہے کوئی صحیح سنت کے ساتھ قول موجود نہیں میرے علم کے مطابق کہ جس میں محبوب کی طریق ولادت کا دن لکھا ہوا کوئی ایسی روایت نہیں اور میں جب سوچتا ہوں کہ اللہ محبوب کی ولادت کا دن امت کے علم میں کیوں نہیں وفات کے دن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تمام کہتے بارہ ربیل اول کو آپ کی وفات ہے عامد رزا خمبریلوی نے بھی لکھا ہے اس کی فتاوہ رزبیہ پڑھ لوں ملفوزات پڑھ لوں اللہ محبوب کی پدائش کے دن میں اختلاف کیوں ہے تو مجھے جو بات سمجھ آئیے کہ محبوب کے ولادت کے دن میں اختلاف اللہ نے اسی لئے رکھا ہے کہ کوئی اس دن کو عید نہ کہہ سکے کیونکہ عید میں امت کا کوئی اختلاف ہے سب کو علم ہے نا کہ یکم شوال کو عید الفطر ہے اور داسد الحاج کو عید الازہہ ہے محبوب کی پدائش کے دن میں جو اللہ نے اختلاف رکھا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی ہے تاکہ کوئی اس دن کو عید نہ کہہ سکے اور دوسری بات کہ اس کا پھر صحیح دن کونس ہے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ داس محرم الحرام آپ کی پدائش کا دن ہے اور آمد رزاق خم بریلوی کا فتاوہ رزبیہ پڑھو اس میں یہ الفاظ موجود نہ ہو میں تمہارا مجرم کہ نبی علیہ السلام آٹھ ربی الاول کو پیدا ہوئے جو بریلویت کو اجاد کرنے والا ہے وہ کہتا آٹھ ربی الاول کو پیدا ہوئے تو یہ بیچارے بارہ کو منا رہی ہے تو آمد رزاق کے قول پہ بھی کھڑے نہیں ہوئے اور ایسے یہ لئے تشیعیوں کی بعض کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت جناب علی انہوں نے ستارہ ربی الاول بھی لکھی ہے ان کا ایک رسالہ چھپتا ہے لہور سے المنتظر اس میں بھی یہ قوال موجود ہیں آپ کی پدائش کے دن میں اختلاف ہے اور بعض جو روایات ہیں وہ نو ربی الاول کی ہیں جیسے سیرت کی بعض کتابوں میں ہیں اور علامہ محمود پاشا فلکی جس نے ریاضی کو اجاد کیا تھا اس نے علم ریاضی کے حساب سے تحقیق کر کے یہ بات لکھی کہ آپ کی ولادت کا دن نو ربی الاول بنتا ہے زیادہ قوال نو ربی الاول کے ہیں تو اس لئے یہ بات یاد رکھے کہ آپ کی پدائش کے دن میں اتفاق نہیں امت میں اختلاف موجود ہے اور آپ کی وفات کے دن پر پوری امت کا اتفاق اگلی بات کہ اگر اہل حدیث یہ کہتے ہیں بعض علماء کے جی نو ربی الاول کیونکہ زیادہ قوال نو کے ہیں اس لئے علماء نے کہا کہ یہ نو ربی الاول پر زیادہ قوال موجود ہیں تو نو ربی الاول پر امت کا زیادہ جب قوال آگے تو زیادہ علماء نے اس طرف توجہ کی تو کہتے ہیں اگر آپ کے نزدیک نو ربی الاول تو آپ خوشی کیوں نہیں مناتے بھی بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے رسول اللہ کی آمد کی کہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ایک ہے خوش ہونا اور ایک ہے خوشی منانا اور ایسے ہم خوشی کیسے منائے پہلی بات جب دینی متین نہیں تو خوشی کیسی اور دوسری بات یہ ہے کہ محبوب سے آپ کی ولادت والے دن خوشی منانا ثابت نہیں ہے اس لئے ہم خوشی نہیں مناتے ثابت تم کر دو منانے کے لئے ہم تیار ہیں اور اگر ثابت نہ کر سکو تو پھر معذرت سے تم بھی یہ بدات چھوڑ دو مولانا صاحب عشاء کی نماز کی قرآن دو اس کی روشنی میں کتنی رکھتے ہیں توڑے علاقے کیلئے ہیں کیوں صاحب میرے علم کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ عشاء کے چار رکھتے فرد ہیں اور دو سنتے اس کے بعد ایک بھی حدیث سے ثابت ہے تین بھی ثابت ہیں پانچ بھی ثابت ہیں سات بھی ثابت ہیں نو بھی ثابت ہیں ایک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ چالیس ماں کرواتے ہیں تو وہ چالیس میں کے کپڑے دیتے ہیں امام مسجد کو تو کیا یہ ٹھیک ہے امام مسجد کو کپڑے دینا قرآن عدیس کی روشنی میں بتائیں میرے علم کے مطابق کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ کسی کو فوت ہوئے چالیس ماں دن آیا ہو اور اصحاب رسول نے نبی پاک کو کپڑے دیئے ہو یا آپ نے لیے ہو یا اصحاب رسول کو آگے کسی نے دیئے ہو تابعین نے دیئے ہو تابعین کو دیئے ہو میں سمجھتا ہوں یہ کپڑے نہیں لینے چاہیے جب ہمارے نزدیک چالیس ماں ہے ہی بیدت تو پھر اس کے کپڑے کیسے جہاز ہو گئے نبی پاک کی ولادت کو منانے کی شریع اجازت نہیں تو جو لوگ خوشی اور ولادت کا دن مناتے ہیں ان کا نماز جنادہ پڑھنا جائز ہے وضاحت فرم وابی پہ بڑی پہنچی ہے سرکارہ نے سوال تو قیمتی ہے بھئی بات یہ ہے کہ جس کے عقیدے میں شرق موجود ہے اور جس کے عقیدے میں بیدت موجود ہے مہدیسین کے نزدیک جس کے عقیدے میں بیدت موجود ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور جو انسان مشرق ہے اس کا نماز جنادہ نہیں پڑھنا چاہیے تو اگر تو یہ منانا یا نہ منانا ٹھیک ہے جو مناتے ہیں جو نہیں مناتے جو منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے ہیں ان میں اگر کوئی مشرق ہے جس کے عقیدے میں شرق موجود ہے وہ عید ملاد و نبی مناتا ہے یا نہیں مناتا جس انسان کے عقیدے میں شرق موجود ہے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز جنازہ مغفرت کی دعا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میت کو معاف کر دے اور قرآن میں ہے فرما محبوب آپ کے لئے بھی اور کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ آپ مشرق کے لئے مغفرت کی دعا کریں تو جنازہ مغفرت کی دعا ہے یا نہیں تو اس لئے جس کے عقیدے میں شرق موجود ہے وہ ملادی ہے یا غیر ملادی ہے تو میں یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ وضاحت کروں گا کہ ملادیوں کے عقیدے میں تو چلو شرق موجود ہے وہ کون سے ہیں جو غیر ملادی اور ان کے عقیدے میں شرق موجود ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے اہل حدیث نہ تو ملادیاں اور نہ ان کے عقیدے میں شرق موجود ہیں اللہ کی زمین پہ واحد گروہ ایلِ حدیث کا جن کے عقیدے میں شرق موجود نہیں ہے اور آج تک دنیا نے ہمیں یہ تو کہا ہے یہ غیر مقلد ہے یہ وہابی ہے یہ نجدی ہے لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری زمین پہ ہمیں مشرق کہنے والا کوئی نہیں ہے الحمدللہ ایلِ حدیث مباہد ہیں اور پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں وآخر ہداون الحمدللہ رب العالم مباہد ہیں